اسلام علیکم طالبان کے دشمن 20 سالہ کرپشن اور ایش ویسر سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ طالبان کو خود یقین نہیں آیا کہ انہوں نے اتنی جلدی کابل پہ قبضہ کر لیا اور یہ سب کچھ امریکہ کی دو دہائی پہلے روس کے خلاف کھیلے گئے کھیل سے کہیں زیادہ ڈرامائی تھا جواسی کی دہائی میں امریکہ نے افغانستان میں روس کے خلاف جنگ شروع کی تھی اس وقت اس کے نیشنل سٹرنٹ ڈبل تھی لیکن اب امریکہ سوویٹ یونین اور برطانیہ کی طرح سلطنٹوں کے خبرستان میں کھو جانے والی ایک اور سپر پاور بن گیا روشن پریزیڈنٹ ولادمیر پیوٹین کا کہنا ہے کہ امریکہ اب سوویٹ یونین کے راستے پہ چل رہا ہے شاید امریکہ آج جس چیز کے بارے میں سب ساتھا پریشان ہے وہ یہ ہے کہ کابل میں شکست کہیں اس کے لئے بارش کا پہلا قطرہ ثابت نہ ہو کیونکہ تاریخ کبھی ختم نہیں ہوتی تاریخ آگے بڑھ رہی ہے دنیا صدی میں اندھے کی بڑی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے اور تبدیلیوں کا مومنٹم بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے لیکن دنیا کی کسی بھی طاقت میں کبھی بھی اپنی خوشی سے اپنی شکست تسلیم نہیں کی اور نائی امریکہ اپنے بترین افثانوں کو امانداری سے تسلیم کرنے والا ہے امریکہ نے اپنے عروج کے دور کی چمک تو آج کے امریکہ کے سائے میں پیش کرنے کی پوری کوشش کی اور بائیڈن نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ امریکہ اس بیک لیکن پہ کابل سے افراد تفریح میں نکلنے کا ذمہ دار ٹھراتے ہوئے امریکہ کے سب سے قریبی ساتھی برطانیہ کے وزیر دفاع نے کہہ دیا کہ امریکہ کو اب سپر پاور نہیں کہہ سکتے چائنیز اخبار گلوبل ٹائنز نے لکھا ہے کہ امریکہ دنیا کو اپنی نو وہم پیدا کر کے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے وہ نو وہم کیا ہے سب سے پہلا وہم یہ ہے کہ امریکہ نا قابل تسکیر ہے جدید ہتیار اور آلات پر انحصار کرتے ہوئے امریکی فوج نے متعدد شہریوں کو ہلاک کیا بشمول افغان شہریوں کے جیسا کہ ہائی ٹیک ہتیاروں کے آپریٹرز ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوں تاہم طویل مدت میں ہتیار جنگ میں ایک اہن انصر ہیں لیکن فیصلہ کن انصر نہیں یہ لوگ ہیں جو فیصلہ کن ہوتے ہیں نہ کہ چیزیں دون اطراف کی طاقت کا حساب لگانا ہے اتنا آسان نہیں کہ جی ڈی بی کا موازنہ کر لیا جائے معاشی طور پر نا قابل تسکیر ہونا سیاسی طور پر ایک بلیک ہول ہو سکتا ہے مثال کے طور پر وال سریٹ کے بڑے کاروباری بہت سے کبھا سکتے ہیں لیکن یہ بارود کا ڈھیر بھی ہیں جو معاشرے میں امیر و غریب کے دنمیان پولرائزیشن پیدا کر رہے ہیں جسے قومی انتشار بڑھتا ہے امریکہ کی طاقت گلیمرس ہے لیکن یہ کسی بھی طرح نا قابل تسکیر کے زمرے میں نہیں آتی طالبان نے یہ ثابت کر دیا وہم نمبر دو امریکہ گرانٹ جیو پولٹیکل حکمت عملی کے تصورات کے ساتھ اپنی مرضی سے کھیل کھیل سکتا ہے امریکہ ہمیشہ اپنی فوجی بالا دستی پر اپنی حکمت عملی پر فخر کرتا ہے جبکہ اپنی صلاحیت اور خواہشات کے درمیان فرق کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے ایک امریکن سکولر جون گیڈیس نے اپنی کتاب وان گرانٹ سٹرائٹیجی میں نشان دی کی کہ جیو سٹرائٹیجی میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو یہ پہچاننا ہوگا کس قسم کی پابندیاں اور اکاوٹیں موجود ہیں مشہور چائنیز سن چاؤ نے اس کے آرٹ آف وار میں ایک کہاوت ہے کہ آگے پڑھنے سے پہلے منصوبہ بنائے رکھ کر کچھ حاصل کریں نیپولین جو رشیا میں داخل ہوا بلاخر جنگ میں ہار گیا اور پیریکلز جس نے اندھا دن تسلط کا پیچھا کیا اور بلاخر ایتنز کو سپارٹا سے ہار دیا وہ حقیقت پسندانہ حالات کے بابند ہونے کے لیے تو یہاں نہیں تھا اور زد کرتے تھے اپنے حد سے زیادہ مقاصد کی پیروی کرتے تھے اس سے نکامی ان کا مقدر بن گئی آج امریکی بالا دستیر ٹوٹ رہی ہے جیسا کہ ایکانومس نے دو ٹوک انداز میں بتایا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء نے بائیڈن کے عظیم شکست کا ثبوت دی ہے ایسے حالات میں امریکہ اب بھی ایک عظیم جیو سٹریٹیجی کے ساتھ کھیلنے کا عادی ہے جو اسے کنٹرول میں نہیں ہے امریکہ کابل میں شکست کا بہانہ بناتا ہے دلیل دیتا ہے کہ افغانستان سے فوجیوں کا انخلاء انڈو پسیفک کی عظیم حکمت عملی کے لیے ایک بڑا موڑ ہے جسے سابق پریزیڈنٹ اوباما نے شروع کیا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگر امریکہ انڈو پسیفک کی طرف بڑھتا ہے تو علاقائی ممالک کو سوچنا پڑے گا کیا امریکہ دوبارہ بھاگ جائے گا جیسا کہ اس نے افغانستان میں کیا وہم نمبر تین امریکن جمہوریت خود سب ٹھیک کر دے گی حقیقت یہ ہے کہ امریکی جمہوریت افغانستان میں دم توٹ چکی اور اسے امریکہ میں آئی سی او میں داخل کر دیا گیا ہے افغانستان سے فوجوں کا انخلاب پچھلے بیس سالوں میں ہونے والی افات کا خاتمہ نہیں بلکہ اگلے بیس سالوں میں ایک امریکی سیاسی خانہ جنگی کا آگاز ہے ہم نے اس کی ابتدا دوزار اکیس کے شروع میں کی کیپٹل بیلڈنگ کے جبری طوفان میں دیکھی دی جب امریکن پریزنڈ ٹرمپ کے حامیوں نے جمہوریت کی علامت پر عملہ کر دیا امریکن پولٹیکل سائنٹس فرانسس فاکی یامہ نے حالی میں کہا کہ افغان بہران امریکی بالدسی کے خاتمے کی نشاندہ ہی کرتا ہے جبکہ امریکہ میں اصل بہران اندرونی پولنرائزیشن ہے جس کے نتیجے میں تمام مسائل پر تقریباً اتفاق رائے تو نہیں ہوگا اور امریکن جمہوریت کے خود ٹھیک ہونے کے کوئی آسان نہیں اس کے برعکس امریکی جمہوریت سیاسی تقسیم اور سماجی معاذرائی کے ایک بڑی وجہ بن گئی ہے بائیڈن عام انتخابات کے تنازع اور کانگرس کے انگام میں برسر اقتدار تو آئے انہیں امریکن عوام کی انتہائی ضرورت کے وقت ان کی دیکھ بال کرنے کی بجائے ویکسینیشن اور بنیادی ڈھانجے کے منصوبوں کے بارے میں نہ ختم ہونے والی بحث شلوع کر دی افغانستان کے مسائل نے بائیڈن کی اپروول ریٹنگز کی شرعہ کو متاثر کیا اور اس کی وجہ سے امریکہ کو مٹنیوم الیکشن سے قبل ایک سیاسی جنگ کر سامنا کرنا پڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ کے ڈومیسٹک پولیٹیکل سین کے ساتھ ہوتا کیا امریکہ میں موجود سیاسی تقسیم بدترین نظر نہیں آئے گی بلکہ بدتر ہو جائے گی ویم نمبر چار امریکہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر جو چاہے کر سکتا ہے حقیقی طاقت اکنے والے لوگ ہر وقت طاقت کی بات نہیں کرتے لیکن حالی میں ہر چیز طاقت کے بلبوتے پر منوانا امریکی سوارتکاری کا منترہ بن گیا امریکہ نے اپنی نامنے ہاتھ پوزیشن کو یک طرفہ پابندی اور زیادہ زیادہ تباہو ڈالنے کے لیے استعمال کیا لیکن اس کے تمام متوقع اہداف ناکام ہو گئے جہاں ظلم ہے وہاں مضاہمت ہے انٹی سانکشن انٹی پریشر انٹی گنڈا گھردی کی راہ پر چلتے ہوئے مزید ممالک اور لوگ بغاوت اور بیداری کی راہ پر گمزن ہیں جس کی ایک زندہ مثال پاکستان کا امریکی بات سے ماننے سے انکار اور افغانستان میں اپنے مفادات جا کرتا ہے حافظ کرنا مزید امن پسند ممالک اب کھڑے ہو گئے ہیں جو نہ صرف امریکہ کو نہ کر رہے ہیں بلکہ عالمی برادری کی اخلاقیات ضمیر اور انصاف کی بھی حفاظت کر رہے ہیں ویم نمبر پانچ امریکہ ایس بیک بائیڈن نے دوزار اکیس کے حوائل میں میونک سیکیورٹی کانفرنس میں ایک عالی سطح اعلان کیا کہ امریکہ ایس بیک اور یہ تاثر دینی کشکی کہ امریکہ عالمی سطح پر واپس آ رہا ہے اور دوبارہ ایکسپینڈ کرے گا تام کابل نے دکھایا کہ ایسا نہیں تھا ریپبلکن پانٹی نے تنزیہ انداز میں کہا طالبان واپس آ گئے ہیں امریکہ نہیں چاہیے ٹرمپ دور میں پینل اقوامی مائدوں سے دست پرداری ہو یا غبا سے لڑنے میں ناکامی یا افغانستان سے فوجوں یہ سب اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ امریکیوں نے ایک عالمی رہنما والا وقار کھو دیا توسیح پسند امریکہ کو گھر جانا چاہیے جسمانی معاینہ کرانا چاہیے اپنے ماضی پہ گوھر کرتے ہوئے علاج تلاش کرنا چاہیے دوسری طرح امریکہ کو حقیقی منٹی لیٹرلزم میں مشغول ہونا چاہیے سننا اور بحث کرنا سیکھنا چاہیے ہوائی جاز اور توپ کھانے کے بے جا اور بے کار استعمال کی بجائے سیاسی باتچیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہیے ویہم نمبر چھے امریکن الائنس سسٹم کی مرمت کی گئی ہے بائیڈن انتظامی اپنے یورپی اتحادی یعنی گروپس آف سیون کوڈ میکنزم انڈو پیسیوک سٹرائیجی اور سمیٹ فر ڈیموکرسی کے ذریعے گرینڈ بیس بنا لے گا تاہم امریکہ نے افغانستان سے جلد بازی کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے اتحادیوں سے مشورہ نہیں کیا اور نہ اس بارے میں کوئی آگاہ کیا بہت سے یورپین باشندیس پہ افسوس کرتے ہیں کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو محض ایک طولہ سمجھتا ہے اب یہاں یہ بتانا مشکل نہیں کہ امریکہ پہلے ہے یا اتحادیوں کے مفاد یہ امریکہ ہے جس نے اپنے اتحادیوں کو تجارتی خساری کی بنیاد پہ دو طرفہ آزاد تجارتی معاہدوں پہ نظر ثانی کنے پہ مجبور کیا اور یہ ایک بار ہے پھر امریکہ ہے جس نے اپنے اتحادیوں کے مطالبات سے قطع نظر ویکسن جیسی بیماری سے لنے والی دوائی زکیرہ کی اور اس کے مفاد پہ مبنی اتحاد کے نظام کی قسمت خراب ہے کیونکہ یہ مفادات کے ختم ہونے پہ ٹوٹ جائے گا وہیم نمبر ساتھ یونسل ویلیوز یعنی امریکہ کی سوفٹ پار ہے اور جب آپ غریب ہوتے ہیں تو آپ کو دوست نہیں ملتے جب امیر ہوتے ہیں تو آپ کے اس سے زیادہ دوست ملتے ہیں جتنے کو آپ جانتے ہیں سوفٹ پار ہارٹ پار پر منصر ہے جب امریکہ کی سخت طاقت میں تیزی سے کمی آئی گی تو سوفٹ پار کہیں ہی نظر نہیں آئی گی اور دنیا کو کابل میں معصوم مارے گئے بچے اور عورتیں یاد ہیں وہیم نمبر آٹھ معیشتیں یک طرفہ طور پر امریکہ پہ انصار کرتی رہیں گی امریکن ڈالر کی بالدسی نے امریکہ پہ معاشی انصار پیدا کیا امریکہ اکثر دیگر معیشتوں کو ٹولز اور پابندیاں اور پھر ضرورت پڑھنے پہ ڈی کپلنگ جیسے ٹولز کا انتظام کرتے ہوئے غلط استعمال کرتا رہا تام وبا نے امریکی معیشت کو مسلسل متاثر کیا اور علاج کے طور پہ استعمال ہونے والے بے وکفانہ مالیاتی سرمائے کی انجیکشنز نے قیمتیں اور افرات ازار کو اسمان پہ پچھا دیا چائنہ کے ساتھ سفارتی جنگ یا تجارتی جنگ نے امریکہ کی دیرینہ سن تھی اور مالی مسائل کا انکشاف کیا چائنہ کے ساتھ امریکہ کا کسارہ بھی گھنے کی وجہ بڑھتا جا رہا ہے زیادہ زیادہ ممالک نے معیشت اور مالیات میں اپنی خودمختاری بڑھانا شروع کر دیا ہے ایک ڈی ڈالرائزیشن تحریک شروع ہو چکی ہے ممالک نے اپنے امریکی کرزوں کو کافیت تک کم کنا شروع کر دیا ہے سونے کے ذکھائر کے علاوہ دیگر کرنسیز میں بھی اشیاء کی تجارت میں اضافہ ہو گیا اب وہ دن دور نہیں جب امریکن ڈالر دھڑم سے نیچے گرے گا یہ ڈالر ہی ہے جس نے امریکہ کی معیشت کو نا قابل تسخیر بنایا ہوئے وہ اہم نمبر نو کہ وبا کی روکتام اور کنٹرول پر امریکہ کی بے بسی کوویڈ نائنٹین سے امریکہ میں اتنی ہلاکتیں ہوئیں کہ جنگ عظیم اور دوئم کو ملا کر بھی نہیں اس کے ساتھ ہی سامجی تنازات اور بورانوں نے سار اٹھا لیا ہر روز کیس بڑھنے ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں امریکہ پوری قوم کو ویکسین لگا کر اور اس سے بھی زیادہ ذخیرہ کر کے اس وبا سے جان نہیں چھڑوا چکا جبکہ چائنہ میں صورتحال اس کے برعقص ہے حیران کن طور پر اگر امریکہ اور چائنہ کے تحادی اس وبا کے حوالے سے نظر ڈالی جائے تو صورتحال پریشان کنے ویڈ نائم ایک ایسا ملکہ جس نے وبا کے خلاف جنگ کے دوران نرمی کیا ویسے سخت انتائج کا سامنا ہے قصہ مختصر امریکہ کی وبا کے خلاف پالسی اور حکمت عملی بری طرح ناکام ہو چکی ہے آج امریکہ تاریخ کے عالمی رجحانات کے خلاف کھڑا ہے اب بالا دستی اور امریکہ اپنی غلطیوں کے وزن سے گھرنے والا ہے یہ ایک حقیقت ہے ہر اروج کو زوال آتا ہے اور اس کی غلطی ہیں اس کے زوال کو مزید تیز کر دیتی ہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنا مانت پولیں بیل آئیکن کو پریس کریں انڈیزا نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی